موسیقی جو پیروکار ہیں ان کو سروری جماعت ان کہا جاتا ہے ان کا ایک خاص ذکر کا اللہ ہو کرنے کا کوئی طریقہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے جو ماننے والے معتقد مریدین نہ صرف یہ کہ پاکستان میں موجود ہیں لاکھوں کی تعداد میں نہ صرف سندھ میں بلکہ باقی علاقوں میں بھی ہیں بھارت میں بھی اور بھارت میں بھی کثیر تعداد ہے اور اور جبوں پر بھی تو یہاں ہم اس لیے یہاں کھڑے ہیں کہ ان کے شہر کو بھی دریائے سندھ سے بہت شدید خطرہ ہے اور اس کے لیے امین فہیم صاحب نو اگس سے یہاں پر رہے ہیں اور چوبیس گھنٹے یہاں پر کام ہو رہا ہے بے تہاشا لوگ تو ایک طرح کا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جب آپ نے اپنے علاقے کو سہلاب سے بچانا ہو تو کس طرح آپ موٹیویٹ کر کے لاس منٹ تک بھی حمت نہ ہاریں یہ ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم جا کے نہیں پہلے یہاں پہ دعا بھی کریں گے لیکن اس کے بعد ناظرین ہم حالہ کے جو اور اس کے قرب و جوار میں جو علاقے ہیں اور ان سے جو ایک بند ہے جو کہ بلکل دریائے سندھ داریکٹ یہاں پہ لگ رہا ہے بلکل کسی کہیں گے مقامات کے اوپر تو بلکل اس کی سطح جو ہے وہ برابر بھی ہو گئی ہے اور اس کے اوپر اضافی مٹی ڈال کے یہ سارا کام اس شہر کو اور اس کے علاقوں کو آگے آنے والے علاقے جو ہیں ان کو تباہی سے بچانے کی کوششیں کی جارہی ہیں تو مقصد ہے کہ یہاں حالہ آنا اور اس بند کے اوپر جو کام ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھا سکیں کہ لوگ کس طرح دن و رات یہ اپنا توانائیاں اپنا وسائل خرج کر کے اس بند کو بچا رہے ہیں اللہ 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 مختوم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے گزشتہ تین دن تو بہت ہی تینس گزرے ہیں آپ کا پوری رات میں جاگنا پڑتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ صرف یہ کہ ہمارے شہروں میں دیکھنے والوں کے لیے لہور، راولپنڈی، کراچی کہ یہ آپ کے اس قسم کے آج کل آپ کو کرائسز کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو کچھ آپ کر رہے ہیں تاکہ ایک شہری جو لوگ ہیں ہمارے وہ اس کو کمپریہنڈ کر سکیں اس کو فیتم کر سکیں کہ what kind of crisis you are going through نصرت بھائی حقیقت یہ ہے کہ جس قسم کا پانی آ رہا تھا اوپر سے لے کر کہ ناوشیرہ کو ڈوبنے ناوشیرہ کے ڈوبنے کے بعد تو یہ تو پتا تھا کہ پانی بہرحال ہمارے علاقے سے گزرے گا اور پنجاب سے گزر کے اور اس کو دریا میں سمندر میں جانا ہے اس کے لیے وقت سے پہلے پیش کی انتظامات کرنا بہت ضروری تھی میں نے یہاں پہ اپنے لوگوں کو شہر والوں کو ایڈمنسیشن کو کہا کہ پی بے مست بی ریڈی ہر قسم کے حالات کے لیے کیونکہ ایک غیر معمولی قسم کی یہ تو گیانی کا وقت آ رہا ہے سب لوگوں نے بڑی اس میں مدد اور تعاون کیا اور اس میں ایڈگیشن کے لوگ ایڈمنسیشن کے لوگ اور یہاں کے لوکل لوگ اور میرے اپنے جماعت کے لوگ سروری جماعت کے لوگ ان بیچاروں کو کہاں کہاں سے آنا پڑا کوئی خیال سانگر سے آ رہا ہے کوئی عمر کوٹ سے آ رہا ہے کوئی مٹھی سے آ رہا ہے کوئی لوکل لوگ ہیں انہوں نے چوبیس گھنٹے اس کی نکہ داشت کی ہمارے یہاں آٹھ سال میں جب فلڈ نہیں آیا تھا گزشتہ آٹھ سال میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے پروانی کی لوگ سمجھ گئے کہ شاید اب اتنا پانی نہیں آئے گا تو جو کچھا ایریا ہے اس میں بھی کئی اسٹیبلشمنٹ بن گئی ہیں لوگوں کی آبادیاں ہو گئی ہیں لوگوں نے اپنے گھر بنائے پکے گھر بنائے دکانیں بنی دش انٹیناز لگے اور لوگوں نے فارم بنائے جس میں جو ہے وہ مختلف قسم کی جانور رکھے وہ سارے اس کچھا ایریا میں تھے اب جیسے آتا ہے پانی تو یقیناً ادھری سے کذرنا ہوتا ہے اس کو ڈوبنا ہے ایک تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ ڈس انفرمیشن یہ ہوئی کہ کچھا ایریا میں ہمارے علاقی کے بات کر رہا ہوں کہ کچھا ایریا میں جو گاؤں سے ریاب آئے یا جو اسٹیبلشمنٹ پانی کی وجہ سے خراب ہوئیں تو یہ کہا گیا کہ فلا ایریا میں جو اتنے گھر ڈوب گئے اس میں یہ فرق نہیں رکھا گیا کہ پکا ایریا میں ہیں یا کچھا ایریا میں اور دوسرے ایک خبر آئی میں یہاں پہ آیا ہوں نو تاریخ آگست کو اور جب سے لیکھا آگست کو آپ یہاں آئے ہیں اور ابھی تک آپ یہاں پر ہیں سوائے ایک دن کے لیے کوئی ہماری ایمپورٹن میٹن تھی اسلام بات گیا تھا اور واپس آگیا تو یہاں پہ بحمد اللہ سٹویشن ایسی ہے کہ کوئی فکر کی بات مجھے نظر نہیں آتی حالانکہ اس وقت جو ہے وہ ہائیسٹ لیول تھی یہاں سے پانی کی گزرکہ ہے موسیقی دریا کا جو مین کورس ہے یہ تو یقیناً کچھے کے علاقے سے آیا ہے آپ کے بلکل بند کے سر پہ آ گیا ہے دریا ادھر سے آ رہا ہے یہ جو آپ گرہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ زیادہ لہ رہے ہیں وہ والا وہ اس کا ہے مین کورنٹ اور یہاں سے جو اس طرف کا کنارہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی پچیس چھبیس کلومیٹر دور ہے اور وہ پورا کپورا پانی سے بھر گیا ہے اب یہاں بیچ میں بند ہے ادھر حالہ پرانا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک کلومیٹر حالہ سے ہیں دو کلومیٹر نکلے تھے تو باقی پانی ہے حالہ نیا بھی ادھر ہے اب یہاں سے ہم جاتے ہیں راؤن لگا کے بھانوٹ بھانوٹ میں بھی اس کی سورجیال دیکھیں پورا جو بند دیا ہے وہ دریا کے مین سٹریم کو ادھر اچھیل دیا ہے وہ جب آپ کو گری پانی نظر آ رہا ہے وہ مین کرنٹ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ ہو جا رہا ہے پانو صرف جا رہا ہے ورنہ یہ ادھر ٹچ کرتا تھا ادھر لگتا تھا تو یہ نیا بنایا ہے یہ بھلا یہ جی گزشتہ سالوں میں بنا ہے لیکن اس کا فائدہ میں یہ ہوئے کہ پانی ادھر ڈائریکلی ہٹ نہیں کر رہا یہ یہاں پہ سارا آئیلینڈ آ درکتے ساروں کو جو ہے وہ اڑھا کے لے گیا ادھر لوگوں نے کارٹن اور کیلے اور یہ وہ سارے یہ آبات ہے یہ سارا آبات ہے اب خیر ہے یہ بھی وہ بھی پورا دونوں سائٹ تو یہ لوگ کدر گئے مخدم صاحب یہ لوگ جو بھانوٹ والے وہ یہاں ہیں کچھ لوگ درکے مارکے ہیں سر پہ دریا کھڑا ہے تو کچھ لوگ درکے مارکے ہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس اور یہاں پوزیشن ٹھیک ہے ادھر ایک اٹیک ہو رہا تھا یہ جو پتھر پڑی میں ادھر اور وہ دوسرا کونہ جو وہاں پہ وہ دور آدمی کھڑے ہیں وہاں پہ دریا لگ کے پھر واپس آ رہا تھا اس کرن میں جو ہے وہ اس کو کاٹ رہا تھا تو وہاں بھی پتھر وقت ڈال کے مضبوط کر دیا ہے مخدم صاحب کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں یہ کچھے کے علاقے آپ کے اس مٹیاری ڈسٹک میں کچھا ایریا میں کوئی پاپولیشن کاؤنٹ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ آج ہیں کتنے وہ کبھی ہوتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں لیکن بہت سارے اللیگل گاؤں جو ہے وہ نیچے بن جاتے اور وہ سارے پانی کے نیچے آگئے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی نشان نظر نہیں آرہا یہ سنسٹیو بھی تھا اور یہاں پہ اگر خدا نہ خانچہ یہاں بریش ہوتا نہیں تو بھانور تو چلا جاتا اس کے بعد جو ہالہ نیا اس کے بعد نیشنل ہائی وے سارے کے سارے ڈھو جاتے ہیں مدوزہ میرے حیال میں سب سے زیادہ جو اس وقت تک کہ ہم نے پائنچ دیکھے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اس لیے ہے کہ بند کچھا ہے اور اتنی تیز ہوا ابھی تو دن ہے رات کو بہت تیز ہوا چلتی اتنی چلتی ہے کہ پانی اچل کے اوپر آتا ہے اور جہاں رکنے کا یہی سلسلہ ہے کہ وہ لکڑ لگاتے ہیں اس کے اوپر پھر یہ گنی بیگ رکھتے ہیں یا جو کیلے کے آپ نے دیکھا ہے کیلے کٹے ہوئے ہیں تاکہ اس کی لہروں کو رکھیں لہر لگتی ہے تو دریا کو کٹتی ہے اور یہ گنی بیگ سبگر یہ تو پورا پورا لمبہ آئریا ہے آگے تو اس جا کے ابھی ہم رہے چل لیں مخدم صاحب یہ جتنی جگہیں ہم نے دیکھی ان میں یہ سب سے یہ اس وقت خطرناک ترین ہے وہ پہلے والا خطرناک تھا لیکن یہ خطرناک ترین ہے یہ کون سی جگہ ہے یہاں اگر مڑ کے دیکھیں گے تو حالہ شہر بلکل اس کے سامنے ہے اور اس کے بعد نیشنل آئیو ہے اچھا یہ آپ کو خطرناک ترین لگ رہی ہے لیکن آگے چلیں گے تو اور خطرناک ترین پوائنٹس آپ کو ملیں گی یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ چوبیس گھنٹے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بیٹھو اس میں ایرگیشن والے ایڈمنسیشن والے ہمارے جزاتی لوگ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے بچاری چوبیس گھنٹے اور پھر رات کو یہاں سے سامنے نکلتے ہیں اور ڈر یہ ہے کہ جو رات کو یہاں ڈیوٹی دیتے ہیں لوگ کسی کو سامنے کار دے اس کا بھی جو ہے ہر کسی کو ٹارچ لے کے دیئے ہر کسی کو احتیاط کے سامنے وہ گاؤں نظر آ رہے ہیں وہ بھی اس میں ڈوب گیا ہے ایسے وہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے ناؤ سے نیچے لکھا ہوئے ہیں وہ نائنٹین اس کو جو لگا ہے کہیں اوپر جا رہا ہے کہ اس کے برابر نائنٹین نائنٹی سکس کا لیول جو ہے یہ نائن ہے یا تھرٹین ہے نیچے آپ کو ایک لکیر پر لکھا ہوئا لگتا ہے وہ لکھتے ہیں نائنٹین سیونٹی سکس اس کی لیول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم بالکل یہ کوئی جھیل نہیں ہے یہ کوئی ایک طرح کا کوئی کنال نہیں ہے کوئی نیر نہیں ہے یہ بالکل دریائے سندھ ہے اور حالا کے بالکل سامنے ہے اور ہم یہاں پر ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں نائنٹین سیونٹی سکس کا جیسا کہ مخدوم صاحب نے بتایا کہ انیس سو چھتر میں جو سلاب آیا تھا اب اس لیول تک ہے اور اس سے اوپر بھی جا رہا ہے یہ محمد صاحب یہ کیلے کے آپ درخت اور ان کے تنے یہ آپ ڈالے جا رہے ہیں کیا یہ سب سے خطرناک جگہ یہی جو اس کا آپ اشارہ کر رہے تھے ایسے اور بھی آپ کو اس پارس ملیں گے کیونکہ یہ پورے کا پورا بند اوپن ہے اس کو ہوا کو اور کچھا ہے یہاں پہ وہ پتھر نہیں لگے ہوئے تو سوائے اس کے کے فادر ٹائم بینگ اس ٹاپ گائپ ایرنجمنٹ کر کے یہ ڈال دیتے ہیں تاکہ لہریں اس پہ رکھ جائیں اور یہ پورا سلطھلہ چل رہا ہے یہ چار پانچ کلومیٹر میں یہی ہے جہاں پہ راؤنڈ ایکلاک لوگ بچا رہے ہیں کام کر رہے ہیں ابھی بھی دیکھیں کہ وہ کہیں مٹی اتار رہے ہیں ایرگیشن والے بھی ہیں پرائیوٹ لوگ بھی ہیں ہمارے بھی لوگ ہیں تو یہ آپ جیسے آگے جائیں گے تو ایسے مختلف اس پاس نہ گئے ہو اور یہ دیکھو مشتاق وہ ہم نے دیکھا تھا نا نیشنل ہائیوے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کیلے کے بہت سارے باغات ہیں وہ اب یہ ہے کہ وہاں سے اکھاڑ اکھاڑ کے پودوں کو آخری ایک جس کو ڈیسپریٹ ایفرٹ کی انتہا کہتے ہیں کہ چلو یار یہ لگا کے پانی کو اور روکا جائے لوگ جو ہے وہ قربانی دیتے ہیں کہ ہمارے باغ کو کٹو اور اسے بند کو سنبھال دیتے ہیں سارے اس میں لکڑ کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ بے بھی نہ جائے اور لہروں کو روکے ناظرین آپ نے آپ کو پیچھے بھی دکھایا کہ کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جب جو پرانا بند ہے وہ تقریباً اس کا اور دریا کا جو لیول ہے جو سطح ہے اس کی وہ برابر ہو گئی ہے اور یہ جو تھوڑی سی مٹی آپ کو اب نظر آ رہی ہے یہ تقریباً دو دن میں ڈالی گئی ہے اب یہ دو تین چار فٹ جو مٹی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مٹی صرف اس بند کو بچانے کے لیے اضافی طور پر یہ دن رات یہاں پر کام ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ مٹی ابھی اوپر ہے ورنہ جو اریجنل ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو بند بنایا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے وہ اور پانی کی سطح دریائے سندھ بپر چکا ہے اور اس کی برابر ہو چکی ہے اللہ خیر کرے